اسلام علیکم ناظرین رضوان خان آگ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ملکی سیاست کی طرح ڈیر اسمل خان کی سیاست میں بھی کافی حل چل اور گہمہ گہمی نظر آتی ہے میں اس وقت بات کروں گا ہلکہ سیٹی ٹو کی جہاں پر ایک ہی گھر کے دو امیدوار دو نوابزادے دو قریبی رشتہ دار آمنے سامنے آ چکے ہیں رشتہ داری رشتوں تک محدود نظر آتی ہے دونوں نوابزادے ایک ہی ہلکے کو اپنا ابائی اور وراثتی ہلکہ سمجھتے ہوئے اس ہلکے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور ایک ہلکہ ہے اور ایک ہی گھر کے دونوں امیدوار ہیں عزیز اللہ علیہ زیہی جو کہ میجر لطیف اللہ علیہ زیہی کے بیٹے ہیں اور ابائی سیٹ اپنی حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت کافی متحرک نظر آتے ہیں جبکہ ان کے چچہ ازاد بھائی اور بہنوی سمیولہ علیہ زیہی جو کہ اپنے چچہ مرہوم لطیف اللہ علیہ زیہی کی وفات کے بعد اس ہلکے پر امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے ابھی تک اس ہلکے پر جہاں وہ قابض ہیں اور ان کا چھوڑا ہوا ہلکہ جو ہے وہ اب سمیولہ علیہ زیہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ذلی نظامہ سے لے کر اب تک کہ ناکام سیاست کے بعد عزیز اللہ علیہ زیہی نے ایک بار پھر حلکہ سیٹی ٹو کو اپنا سیاسی مسکن بنا رکھا ہے جبکہ عزیز اللہ علیہ زیہی کے بہنوئی اور چچہزاد بھائی حلکہ سیٹی ٹو کو چھوڑنے کو تیار نظر نہیں آتے مگر اب حقیقی وارث کے طور پر عزیز اللہ علیہ زیہی اس ہلکے میں الیکشن لنے کے لیے بلکہ تیار نظر آتے ہیں جبکہ سمیولہ علیہ زیہی مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنا سیاسی مسکن بنانے کے بعد اب جمعیت علماء اسلام میں بقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے میجر لطف اللہ کا بنایا ہوا جو سیاسی گروپ تھا اس وقت اس کو بھی اپنا ساتھی بنا رکھا ہے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس گروپ کو سمیولہ علیہ زیہی نے یہ غمال بنا رکھا ہے علیہ زیہی برادران کی ماضی کی سیاست پر نظر دڑھائی جائے تو ایک زمانہ تھا جب عزیز اللہ علیہ زیہی زلہ نازم ہوا کرتے تھے اور سمیولہ علیہ زیہی چیئرمنٹ ڈیڈیک ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی سمیولہ علیہ زیہی تمام فیصلے لیا کرتے تھے جبکہ ان کی نظبت عزیز اللہ علیہ زیہی جو ہے وہ کسی بھی فیصلہ کرنے میں با اختیار نہیں تھے جس کی وجہ اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز اللہ علیہ زیہی ایک گمنام اور نابالغ سیاسی بچے کے طور پر جانے جانے لگے جس کا برائراز فائدہ سمیولہ علیہ زیہی کو پہنچا اور وہ آج ہلکہ سیٹی ٹو پر سمیولہ علیہ زیہی جو ہے عزیز اللہ علیہ زیہی کی نظبت مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور سمجھے جا رہے ہیں جبکہ یہ بھی جو ہے وہ تفسرہ کیا جا رہا ہے کہ جیجوائی میں شمولیت کے بعد سمیولہ علیہ زیہی کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہلکہ سی چجو کے لئے ٹکٹ مل سکتا ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل اپنے ہی گھر کے جو امیدوار ہیں عزیز اللہ علیہ زیہی وہ ٹی ایل پی کے امیدوار کے طور پر اس ہلکے میں الیکشن لڑیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے ان کے مدے مقابلوں میں اب دونوں نواب زادوں کا ایک ہلکے پر الیکشن لڑنا اور ایک دوسرے کے مدے مقابلوں نبر ازما ہونا مخالف اور مدے مقابل کے لئے آسانیہ پیدا کرنا ہے اور جس کا برائراز فائدہ ان کے مدے مقابل کو ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ سمیع اللہ علیہ زیہی نے جو جمعید علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور سیاسی ناقدین اور سیاسی تفسہ کرنے والے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابقہ بے وفائی جو مولانا برادران کے ساتھ سمیع اللہ علیہ زیہی نے کی تھی ایک زمانہ تھا جب مولانا برادران جو ہے وہ سمیع اللہ علیہ زیہی پر کی کسی بات پر اعتماد کرنے کو تیار نظر نہیں آ دیتے لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے کل کے دوست آج کے دشمن آج کے دشمن کل کے دوست کب بن جائیں کسی کو معلوم نہیں ایک بار پھر سمیع اللہ علیہ زیہی مولانا برادران کے جہیتے بن چکے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہیں لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے انسان ہیں اور وہ نرم گوش اختیار کر جاتے ہیں لیکن ان کی نظر مولانا فضل الرحمن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں باتیں اور حریفوں کے ساتھ حریف بن کر سامنے آتے ہیں اب ان معاملات کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو متوقع عام انتخابات میں ان میں سمیع اللہ علیہ زیہی کوئی جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ ملتا ہے یا سیاسی حکمتی امنی تبدیل ہوتی ہے یا سیٹ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے تو اس پر سمیع اللہ علیہ زیہی کو قربان کیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اس حل کے پر علیہ زیہی خاندان کا راج تھا جس پر اب کنڈی خاندان قابض ہو چکے اور احمد کنڈی جو ہے وہ اس سے پہلے یہاں پہ ممبر سبائی اسیمبلی منتخب ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اب جو ہے پی ٹی آئی قومی دوار بھی سامنے آئے گا جیجوائی قومی دوار بھی ہوگا ٹی ایل بی قومی دوار بھی ہوگا اور پیوپس پارٹی قومی دوار احمد کریم پنڈی بھی ہوگا تو یہ ایک سخت مقابلہ ہوگا اگر یہ دونوں امیدوار اسی حلقے پہ ایک ہی گھر قومی دوار لو ہی لڑتے رہے تو یہ فائدہ ان کے مد مقابل کو ہوگا لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی باتیں اور کیسا رہی ہیں کی جارہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاندان کی اور ان دونوں ابزادوں کی سیاسی چالو کہ اس حلقے پہ جب دونوں لڑ رہے ہیں تو ایک کو ڈھاپ کر کے کسی دوسری حلقے پر اس کے لیے تعیید مانگی جائے اور اس کو وہاں پر الیکشن لڑائے جائے تو یہ بھی سیاست میں ماضی میں دیکھا جا چکا ہے کہ ایک حلقے پہ جب ایک ہی گروپ کے یا ایک ہی سیاسی جماعت کے دو امیدوار ہوتے تھے تو بات عزام کو دوسری حلقے کے لیے ان کی تعیید لے کر اس کو دوسری حلقے کے اوپر الیکشن لڑایا جاتا تھا اور اس کو اس میں قامیابی بھی حاصل ہو جاتی تھی لیکن اب صورتحال قدر مختلف ہے کیوں کہ کافی عدد سے سمیلاللزئی اور عزیزاللاللزئی کے سیاسی سفر جو ہیں وہ علید علیدہ ہو چکے تھے اور دونوں جو ہیں وہ اپنا سیاسی قبلہ علید علیدہ کر چکے ہیں دونوں پہلے پی ٹی آئی میں تھے لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا سفر ختم ہوا سمیلاللزئی کو جو ہے وہ سینٹ میں ووڈ بیچنے کے الزام میں جو ہے سمیلاللزئی کو پاکستان طریقہ انصاف سے نکال دیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی کافی محرکات تھی جس کے اوپر وہ کافی بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ کون کون اس میں ملوستان اس میں انہوں نے کونی خاندان کبھی کئی بار کہا انہوں نے گناپور خاندانہ امین برادران کبھی کہا کہ ان کے ساتھوں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا اور اب یہ ہے کہ دونوں چچزاد بھائی سالہ بھینوئی جہیں وہ سیاست کے میدان میں اترے ہوئے ہیں ایک جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ ہیں تو دوسرا ٹی ال پی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ امیدوار نظر آتا ہے اب ایک گھر میں ایک ہلکے میں اور ایک ہی جو ہے سیاسی گروپ کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اور ووٹ کہاں پہنچے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن سمیولا لزائی کے لیے ایک اور بھی خطر ایک گھنٹی یہ ہے کہ ان کے قریبی ساتھی جو ہیں اس وقت پہلے یہ تھا کہ وہ سمیولا لزائی کے ثروب مولانا برادران سے ملا کر دیتے لیکن اب وہ براہ راست جو ہے لسو روان صاحب کے ساتھ کیونکہ میٹنگ بھی ہو چکی ہیں اور وہ براہ راست اپنی سیاسی حکمت حملی کے ہوتا ہے تو کیا ان کا جو گروپ ہے جس میں ملک انیت چینہ ہیں جو کہ یارک میں ایک اچھی خاصی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور دوسرا عبدالرزا ایڈوکیٹ ہے عبدالرزا قوان ایڈوکیٹ جو کہ اپنے علاقے میں اچھا خاصا سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کے نازم بھی رہ چکے ہیں اور ایک سیاسی حلکہ ہے ان کا تو وہ اگر مولانا فرمان صاحب کے ساتھ براہ راست سیاسی معاملات پر جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نئی گروپ بندی بن جائے اور سمیولا مائنس فرمولا کوئی آ جائے یا سمیولا کو قربانی دینی پڑ جائے کیونکہ حلکے دو ہیں اگر انہیں انتالیس کی بات کی جائے انہیں اٹھتیس کی بات کی جائے اگر اس پر کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آئی کہ جس پر جمعہ تلوہ اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا تو یقینا اس کے اوپر پھر قربانی دی جائے گی اور قربانی کا بکرہ اور بلی کا بکرہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سمیولا علی زہین کی وہ سیاسی پوزیشن نہیں ہے اور وہ حلکہ سٹی ٹو میں ان کی سیاسی مقبولیت بھی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی الیکشن ہیں انتخابات ہیں اور وہ ٹرائی ضرور کر رہے ہیں اور الیکشن لڑیں گے لیکن جب سلاب آیا تو یہ لوگ کہاں تھے جب ہم بے گھر ہوئے ہمارے گھر گئے ہمارے پاس کھانے کا نہیں تھا ہمارے پاس پینے کا نہیں تھا تو اس وقت اللہ زہین خاندان کہاں تھا چاہے وہ عزیز اللہ علی زہی ہو چاہے وہ سمیولا علی زہی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو تو وہ اس وقت کیونکہ ہم عوام سوال کرتے ہیں عوام سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں اس وقت ان کو جو ہے وہ عوام کی محبت اور عوام کی مجبوری نظر کیوں نہیں آتی جب انتخابات کے دن ہوتے ہیں تو یہ لوگ عوام کی مجبوریوں کو بھی یاد کرتے ہیں عوام کی میرومیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ زمین پر بھی بیٹھے نظر آتے ہیں لیکن جب عوام پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سیاست کرتے ہیں تو سرکار کے پیسے پر یہ اقتدار کرتے ہیں تو سرکار کے پیسے پر اور عوام کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی فنڈز ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تسلی اور دلاسہ